موسیقی سب سے پہلے بات آزادی کی سننے میں یہ بات بھلے ہی آپ کو اٹپٹی لگے کہ کیا آزادی دیش میں بھی آزاد دیش ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو آزادی کی ضرورت ہے آزادی کی کیا مانگ کر سکتے لیکن ڈنگرپور میں ان دنوں we want freedom یہ نعرے لگ رہے ہیں افسروں کی تانہ شاہی نہیں چلے گی جیسے نعروں کی گونچ سنائی دے رہی ہے we want freedom we want freedom افسروں کی تانہ شاہی نہیں چلے گی یہ آواز ڈنگرپور کی اس آوام کی ہے جو ان دنوں افسروں کی تانہ شاہی اور منمانی سے پریشان ہیں یہاں کے گرامینوں کی مانے تو افسر ان کی باتوں کو سنتے ہی نہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے یوجناوں کا فائدہ لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہے افسر شاہی اس قدر حاوی ہے کہ وہ جنتہ تو دور کی بات جنت پردینیوں کی بھی نہیں سنتے مدہ آم جنتہ اور جنت پردینی دونوں سے جڑا تھا شاید یہی بجا تھی اس کی گونج ویدان سبا میں بھی سنائی دی فائل چلانے کے لیے ہمیں اتنا سمیں لگ جاتا ہے کہ اس کام کو یہاں دوسری ویدان سباوں سے دوسرے جلو سے ہم تلنا کریں تو وہاں اس کارے کو پورا کر لیا جاتا ہے اور ہمارے فائل افسروں کے ٹیبل پر ہی اٹ کرے آجادی کا مطلب تو یہی ہے کہ دیش تو آجاد ہو گیا پر آج بھی جو کام چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اس کو لے کے جاتے ہیں افسروں کے پاس اور وہ ہماری نی سنتے ہیں جنتا کی نی سنتے ہیں جب بیورکرسی منمانی پر اتاروٹ ہو اور خود نیتاؤں کی نہ سنی چاہے تو ایسے میں جنتا کے سامنے پردرشن کے سوائے کوئی دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے جائش پوار سی میڈیا دوگر پر جنتا پریشان ہے جن پرتنی دیوی اور یہی وجہ ہے کہ سڑک سے اٹھے اس مددے کی گونج سدن میں بھی سنائی دی ماملہ ستہ پکش کے ویدھائک نے اٹھایا تھا لہٰذا انگلی بھی سرکار پر اٹھی اور پھر کیا تھا ویپکش کو بھی بیٹھے ویٹھائے مددہ مل گیا اور وہ منتریوں کے ستیفے کی مانگ کرنے لگا اپنی سرکار سے سوال وی وانٹ فریڈم کا نارا افسر شاہی سے آجادی کی مانگ ویدھان سبا میں راجے سرکار کو ویپکش سے زیادہ اپنوں کی جواب دینے میں پسین آ رہا ہے یا یوں کہیں کہ سدن میں حالات یہ ہیں کہ ستہ پکش کے ویدھائک کی سرکار کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں سدن میں انیتا کٹارا نے جو سوال سرکار کے سامنے رکھے ہیں وہ اس کی بانگی بھر ہے ایک فائل چلانے کے لیے ہمیں اتنا سمجھ لگ جاتا ہے کہ اس کام کو یہاں دوسری ویدان سباوں سے دوسرے جلو سے ہم تلنا کریں تو وہاں اس کارے کو پورا کر لیا جاتا ہے اور ہمارے فائل افسروں کے ٹیبل پر ہی اٹکی رہتی ہے اپنے ہی ویدھائک نے مدہ اٹھایا لہذا مانتری جی کوئی جواب نہیں دے پائے آجادی کا مطلب تو یہی ہے کہ دیش تو آجاد ہو گیا پر آج بھی جو کام چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اس کو لے کے جاتے ہیں افسروں کے پاس اور وہ ہماری نہیں سنتے ہیں جنتا کی نہیں سنتے ہیں افسر ہی نہیں سوال منتریوں پر لے اٹھے ویدھائک بھوانی سنگھ راجعوات نے ریکو کی ایم بی وینو گپتا کے رویے پر سوال اٹھائے میں سمجھتا ہوں ایک بھی منتری کو جواب نہیں دے پا رہا ہے کوئی تیاری نہیں ہے تیاری کیول اتنی سی ہے کہ راجستان کی سمپدا کو کس پرکار سے لوٹا جائے کیول آدھیکاریوں کے برو سے یہ راجستان کی سرکار چلتا ہے بیجے پی ویدھائکو نے اپنی سرکار پر حملہ کیا بولا ویپکش کی راہ آسان ہو گئی ویپکش اب ایسے منتریوں کے اسطحے کی مانگ کر رہا ہے دیکھیں اس میں کوئی سندھے نہیں کیا دے سکتا پکش کے لوگ افسس آجادی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کا تاتھ پر یہ کی بیوروکریسی بہت زیادہ حاوی ہے اور انہی کے پکش سے اس بات کا اٹھایا جانا شاید یہ پہلا موقع ہوگا جب سدن میں سرکار کو اپنوں کی سوالوں سے جلت جھلنی پر رہی ہو شاشی مہین شرما کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا جیپ دلی میں چل رہی ویجے پی کاریکارنی کی بیٹھک میں کئی ایم مدوں پر چرچہ ہوئی بیٹھک کاج آخری دن ہے کیاس لگایا جا رہا ہے کہ بیٹھک میں پانچ راجوں میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤ پر بھی پارٹی کی رنڈیتی پر چرچہ ہوئی پہلے دن کی بیٹھک میں سبھی نیتاؤں کو ہدایت دی گئی کہ وہ سرکار کے کام کاج کو جنتہ تک پہنچائیں بیٹھک میں سی ایم بسندرہ راجے نے بھی شرکت کی انہوں نے کہا کہ بیٹھک میں تین اہم مدوں پر چرچہ کی گئی آج بہت ہی یوسفول اور انٹریسٹنگ پریزنٹیشن ہوئے دین تو ایکسلنٹلی انٹریسٹنگ پریزنٹیشن پارٹی کا جو کام ہے وہ تو ہائی ہے اور ہم لوگوں کو یہ بھی موقع ملا دیکھنے کو آکنے کو کہ ان پریزنٹیشن کے سائیڈ بائی سائیڈ پردیش کہاں تک آیا ہے اور اب وہ سب انفرمیشن لے کے ہمارے خود کے پردیش کے انفرمیشن کو لے کے ہم ایک دوسرے کی اوپر اس کو اپلائے کر کے دیکھنا چاہیں گے کہ اس کو اور کتنا سرشکت ہم بنا سکتے ہیں ایریا کے اندر لوگ آئے سائی مارکہ ایلمٹ پہنے اس کے لیے پریوہن ویبھاگ کچھ نہیں کر سکتا منتری جی نے انفرسمنٹ کی کمی بتا کر اس پورے معاملے سے پلہ جاڑ لیا پردیش کی سڑکیں خون سے سنٹی جا رہی ہیں مانا جاتا ہے کہ 28 لوگ رو جانا اپنی جان گماتے ہیں لیکن ان حادثوں کی وجہیں کئی ہیں مگر ایک بات تو تیہ ہے سوراکشہ کے مانکوں کا جیسے ہی کوئی اُلنگھن کرتا ہے وہ شکار ہو جاتا ہے وہیں ان حالات پر پریوہن منتری مجبور ہیں ان کے پاس وہ راستے نہیں ہیں جن سے لوگوں کی جان بچائی جا سکے یہاں تک کہ انہیں بچانے والے آئی ایس آئی مارک والے ہیلمٹ سختی سے لاغو کرنے پر بھی جب محکمہ کے منتری جی کا جواب یہ ہے تو پبلک سے امید کیا کی جائے باوجود اس کے لوگ کچھ سمجھداری کی بات کرتے نظر آتے ہیں ایس آئی کی بھی ہے لیکن ایس آئی کم لیتے لوگ زیادہ لوکالی لیتے ہیں لیکن لوکال کے ایس آئی ساس سے بھی آیا تھے اس شکر میں جاڑا لوکال سے بھی کام سے جی جاتا ہے اگر ایلمٹ نہیں لگاؤ گا یہ نہیں ہے کہ رول کہہ رکھا ہے کہ گورنمنٹ نے کی ہلمٹ لگاؤ اس لئے ایلمٹ مت لگاؤ ڈرکے مار گورنمنٹ کے آپ کی سیکریریٹی کا ایلمٹ لگاؤ لیکن آپ نے آئی ایس آئی مار کا ہلمٹ لگا رہا ہے حالانکہ یہ سمجھداری تب ہوا ہو جاتی ہے جب بات پیسے کی آتی ہے لوگ سستے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں وہی بات پردیش میں سڑک ہاتھوں کی کریں تو ہاتھوں میں ہر سال ہوتی ہیں دس ہزار موتیں دو ہزار پندرہ سولہ منایا گیا روڈ سیفٹی ایئر دس ہزار پانسو سولہ لوگوں نے پچھلے سال گمائی جان منتری جی کی باتوں سے صاف ہے کہ سرکشہ کے اپائے لوگوں کو خود کرنے ہوں گے پریوہن بیبھاگ جبرن آئی ایس آئی مارکہ ہیلمٹ نہیں پہنا پائے گا ہاتھوں سے بچنا لوگوں کی ذمہ داری ہے بچانا کسی کی نہیں سچین شرما زی میڈیا جیپور سررافہ ویابسائیوں کے ہردال جاری ہے جیپور میں سررافہ ٹریڈرز کمیٹی کا اروب ہے کہ سرکار ویاباریوں گمراہ کر رہی ادھر جودپور میں جولس اور سررافہ ویاباریوں کے ہردال جاری ہے بیٹیرات کس سررافہ ویاباریوں نے دکانے کھل دی تھی لیکن دھرنے پر بیٹھے سررافہ ویاباریوں نے کھلی ہوئی دکانوں کو بند کروا کر ہردال جاری رکھنے کی بات گئی سررافہ بیاپاریوں نے بتایا کہ اندر سرکار نے بجت میں سونے کے گینے اور ڈائمند جولری پر ایک فیزڈی ایکسائز ڈیوٹی ٹی سی ایس لگا کر ان کے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں اور اس لیے آندولن جاری دہتا اور اس بھی ایک بڑی خبر جیپور سے مل رہی ہے جہاں پر جیپور میں سی وی آئی نے بڑی کارروائی کو انجام کرتے ہوئے دو آروپیوں گرفتار کیا اور یہ دونوں آروپی ریلوے میں ناکلی کا جھانسہ دے کر موٹی رقم ایٹھتے تھے سی وی آئی نے دونوں کو ڈلی کے نظام الدین ریلوے سٹیشن سے دھر دبوچا ہے دونوں اتر محف کیجئے کہ دونوں اتر ریلوے میں ٹریک مین ہیں پریوادی سے تین لاکھ روپے کی مانگ یہ کر رہے تھے اور ہیلپر کی نوکری کے لیے پچاسزار روپے کی ٹوکن منی دی جا رہی تھی جس پر سی وی آئی نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں کو دبوچ لیا یہ بڑی خبر مل رہی ہے حالانکہ کارروائی کو ڈلی میں نظام الدین میں انجام دیا گیا ہے حالانکہ ہے یہ راجستان سے سمبندت سی وی آئی نے اس بڑی کارروائی کو انجام دیتے ہوئے دو آروپیوں گرفتار کیا اور دونوں آروپیوں کو ڈلی کے نظام الدین ریلوے سٹیشن سے دھر دبوچا گیا ہے یہ دونوں آروپی ریلوے میں نوکری کا جھانسہ دے کر موٹی رقم ایٹھتے تھے دونوں اتر ریلوے میں ٹریک مین تھے اور پریوادی سے تین لاکھ روپے مانگے گئے تھے ہیلپر کی نوکری کے لیے پچاس ہزار روپے کے ٹوکن منی بھی دی گئی تھی جس پر سی وی آئی نے کارروائی کی اور دونوں کو دھر دبوچا موسیقی اور آشتوش شرمہ زیمیری سنبھاتا مرسا چھل گئے جانکاری ان سے لیتے ہیں آشتوش بڑی کارروائی ہے سی وی آئی نے انجام دی ہے دو لوگوں کو پکڑا ہے کیا خبر ہے کیا جانکاری دو آروپی کی گرفتار ہوئی ہے سنین کمار سندیر بانکی دونوں ہی ہے ٹریک مین کا کام کرتے تھے اتر ریلوے میں ڈلی سے ان دونوں آروپی کی گرفتار ہوئی ہے ہاں دراصل پروادی نے جیپور کی وی اس کے ساتھ میں نوکری کا جانسہ دیا گیا اس کو دیکھو ہیلپر بتایا تھا کہ اس کی ہیلپر کی طور پر اس کی نوکری لگا دی جائے گی اب تک تقریباً یہ ایک درجل سے جابا لوگوں کو جانسہ دی چکے ہیں یہ لوگوں کو جانسہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے اور ہم ہر پت کی الگ الگ قیمت ہوگی اور اس پر ان کی نوکری لگا دی جائے گی دلی میں ہی یہ دونوں کام ساتھ کیا کرتے ہیں لوگوں کو یہ جانسہ دیا کرتے ہیں کہ اوپری اس طرح بیانی کی مطرح دکاری ہیں ریلوے کے اندر اس طرح ریلوے میں ان سے ان کے ساتھ گاٹ ہے اور نوکری کا یہ جانسہ لوگوں کو دیا کرتے تھے تین لاکھ روپے میں یہ پجوازی کے ساتھ میں یہ سودا تے ہوئا تھا لیکن موقع سے پچاس جا روپے کے ساتھ گیا گیا ہے کیونکہ پجوازی پچاس جا روپے بھی لے کے پہنچا تھا وہاں سی بی آئی کی بھانت لگ چکے تھے ان آروپیوں کو لگاتار گاڑی بھگا کے اپنے وہاں لگے گئے جہاں یہ لوگ رہتے ہیں انیجا مدین ریلوے سکشن میں سب سے پہلے انکوٹیک کیا گیا تھا لیکن اب لگاتار بلکل بہت شکریہ آپ کا آجو دوش سوام جانکاری کے لئے آجو دوش زی میرا سنبات ہے جانکاری ہم تک پہنچا رہے تھے دو جو آروپی ان کو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ وہ آروپی ہیں جن کو دلی میں کارروائی کرتے ہوئے دھردب ہوچا گیا تھا تین لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی لیکن پچاس آر روپے کی ٹوکن منی کے ساتھ میں انہیں دھردب ہوچا گیا اور ایک طریقے سے یہ ایک بڑا نیکسس بھی ہو سکتا ہے جسے پردر پرد کھولنے کا کام اب سی بی آئی کے اوپر آگے بڑھتے ہیں ایک بار پھر سے چورو شرمسار ہے سالہ سر تھانہ علاقے کے گاؤں نورنگ سر میں دلت ناوالک سے اشلیل کلپ بنا کر ساموئی دشکرم کا ماملہ سامنے آیا ہے پیڑیتا کے پیتا کے ریپورٹ پر سالہ سر پولس نے ماملہ درج کر جان شروع کر دی ہے پھر شرمسار ہوا چورو دلت ناوالک سے گینگرے ایم ایم ایس بنا کر کیا پلک میل دوستوں نے ہی کیا مکالا یہ سنسنی خیز آروپ نورنگ سر گاؤں کی رہنے والی دلت ناوالک ہیں پیڑیتا کا آروپ ہے کہ گاؤں کے ہی سرین نگوال نے پہلے اس کے ساتھ دشکرم کیا اور پھر اس کا اشلیل ویڈیو بنا لیا ایم ایم ایس کی دھمکی دیکھ کر وہ پچھلے ایک سال سے پیڑیتا کا شوشن کر رہا ہے حد تو تب ہو گئی جب سرین نے وہ ایم ایم ایس اپنے تین دوستوں کو واتس اپ کر دیا پھر کیا تھا اس کے وحشی دوستوں نے پہلے پیڑیتا کو ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دی اور پاد میں کھیت میں جا کر باری باری سے مو کالا کیا پیڑیتا کی شکایت پر پولیس نے آروپی سریند اور اس کے تین دوستوں پر نامزد کیس درش کر لیا ہے اب پولیس کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی آروپیوں کی گرفتاری ہے منوچ شرما زی میڈیا چرو آگے بڑھتے ہیں بوندی میں منتری پربولال سینی حادثہ کا شکار ہو گئے بوندی کے تالیڑا بللوب کے پاس میں منتری پربولال سینی کی گاڑی کو روڈویس کی بس نٹک کر مار دی حالانکہ حدثہ میں کوئی حطا حط نہیں ہوا منتری سینی ایک نجی کالج کے سماروں میں شامل ہونے کے لیے کوٹا آئے ہوئے تھے اور اسی دوران یہ حدثہ پیش آیا معمولی چھوٹے ہیں جو ان کے سرکشہ گارڈ اور ڈرائیور کو آئی ہیں لیکن یہ شورت کے دیار یہ کوئی بڑا حدثہ نہیں ہوا دراصل روڈویس کی بس نے گاڑی کو ٹکر مار دی اور اس سے یہ حدثہ پیش آیا دیکھیں درکٹنا ایک سامنے ہوتی ہے جانبوچ کے کوئی بھی درکٹنا نہیں ہوتے لیکن بہت تیج گتی سے پریون کی بس آ رہی تھی اور پیچھے سے اس کی جو ہمارے سرکاری گارڈی تھی اس کی بڑ گئی پیچھے کا پورا پورشن اس کا ختم ہو گیا کاج وگرہ سی سی ٹوٹکے لیکن سب سے سکھت باد یہ گارڈی میں بیٹھنے والے کسی بھی پیسندر کے یا ہمارے سبی ساتھیوں کے کسی کے بھی چوٹ نہیں آئی اس لئے ہم اسر کا سکری عدد منتری پرگلال سینی سکوشل ہیں ٹھیک ہیں ان کو کوئی چوٹ نہیں آئی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ہولی کی جیپور کیاراد دیو شری گوویند دیو جی کے مندر میں رادہ گوویند نے جم کر پھولوں کی ہولی کھیلی پیار بھرے ان رنگوں کے تیوہار میں رادہ کرشن کی کئی لیلہ دیو جیپوری دیو جیپوری